اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ ڈیٹا سٹیکچر کو آگے مزید کانٹینیو کریں گے پہلے آر لیکچر میں ہم نے وہ سارے ٹاپکس کو study کیا جس کی ہمیں ڈیٹا سٹیکچر میں ضرورت پڑھنے والی تھی اور کال کے لیکچر میں ہم نے اس ڈیٹا سٹیکچر کو دیکھا کہ ہم ڈیٹا سٹیکچر کو کیوں پڑھتے ہیں اور ڈیٹا سٹیکچر کہاں کہاں پہ ہم implement کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اس کو کیوں پڑھایا جاتا ہے کمیوٹر سائنس کا یہ کورس ایجیکٹ کیوں ہے تو اگر آپ نے پچھلا لیکچر دیکھا ہے تو آپ کو ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ مل گئے ہوں گے تو اب ہم جو ہے وہ ڈیٹا سٹیکچر کے ٹاپکس کی طرف آتے ہیں جن کو ہم نے اس سٹیڈی کے دوران اور اس کورس کے دوران ہم نے جن کو سٹیڈی کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم لینئر ڈیٹا سٹیکچر کے طرف آتے ہیں اس کی ڈیٹا سٹیکچر کے ہم نے ٹائپس کو بھی کل سٹیڈی کر لیا تھا اور ڈیٹا سٹیکچر کی جو ٹائپس ہیں ان کی سب ٹائپس کو بھی ہم نے دیکھا تھا تو لینئر ڈیٹا سٹیکچر کو آج ہم جو ہے وہ مزید اس کی ڈیپس میں جاتے ہیں کہ فار اگزمپل جو یہ ڈائیگرام کل میں نے آپ کو دکھائی تھی اور دہود نے دوبارہ اس کو جو ہے وہ ریکال بھی کیا تھا کہ ڈیٹا سٹیکچر کے دو ٹائپس ہیں ایک پریمٹیو ڈیٹا سٹیکچر ہے اور ایک نان پریمٹیو ڈیٹا سٹیکچر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ پریمٹیو وہ ڈیٹا سٹیکچر ہے جس میں آپ صرف ایک سنگل ویلیو ہی سٹور کروا سکتے ہیں فار اگزمپل ویریبلز کو ہم نے دیکھا تھا جس میں آپ صرف ایک ہی ویلیو جو ہے وہ سٹور کروا سکتے تھے جبکہ نان پریمٹیو میں آپ ملٹیپل ویلیوز جو ہیں وہ سٹور کروا سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ملٹیپل ویلیو سٹور کرا سکتے ہیں تو آپ ان میں وہ سرچنگ بھی کر سکتے ہیں ان میں سارٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ پھر سارے ڈیٹا سٹیکچر کی آگے مزید اس کے جو ہے وہ ڈیپس آتی جاتی ہے تو آگے نان پریمٹیو کے پھر آگے ہم نے دو ٹائپس پڑی تھی ایک لینئر ڈیٹا سٹیکچر تھا اور ایک نان لینئر ڈیٹا سٹیکچر تھا لینئر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی جو سٹورج کپیسٹی ہے وہ بلکل ایک نمبر جو ہے وہ ایک سیکونس میں ہوتا ہے فار اگزمپل زیرو سے لے کے ٹین تک ہوگا یا ٹین سے لے کے ٹونٹی تک ہوگا ان میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ون کے بعد جو آپ فائف آجئے فائف کے بعد جو ہٹ آجئے یہ بلکل ایک سیکونس میں جو ہے وہ چلتا ہے چاہے وہ سٹیک ہو کیو ہو لینک لسٹ ہو آرے ہو تو یہ ہی ٹاپک ہے ہمارے مین جو ڈیٹا سٹیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہیں چھے آرے لینک لسٹ ٹیک کیو ٹری اور گراف یہی آپ نے اس کورس میں بھی پڑھنا ہے یہی ٹاپک آپ کو پڑھائے جائیں گے اب ان اور ان میں آپ نے ہر ایک ڈیٹا سٹیکچر کے اندر آپ نے سرچنگ کا پریشن بھی پروفارم کرنا ہے اس میں انسرٹ کا بھی اس میں سارٹنگ کا بھی اور یہ ریکرجن کا بھی یہ سارے پریشن جو آپ نے ان سارے ڈیٹا سٹیکچر کے اوپر آپ نے پروفارم کرنے ہیں تو اب ان جیسا کہ ہمارا کورس ڈیٹا سٹیکچر اند الگوریتم ہے مطلب کہ ڈیٹا سٹیکچر تو ہم پڑھیں گے ہی مگر جو ان ڈیٹا سٹیکچر کے لیے الگوریتم استعمال ہوں گے ہم ان کو بھی سٹڈی کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے ایک سرچنگ کے لیے بہت سارے الگوریتم ہم استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے لیے ایک ہی طرح کا کورڈ ہو آپ اس سے ایک پراسیس کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں تو سب طریقوں کو سٹڈی ہم کریں گے اس لیے آپ کے کورس کا نام جو ہے وہ الگوریتم اینڈ ڈیٹا سٹیکچر ہے تو لینئر میں ہم ارے لنک لسٹیک اور کیوں کو دیکھیں گے جبکہ نان لینئر میں ٹری اور گراف ہے ٹری اور گراف کا مطلب ہے کہ ون کے بعد فائف پی آ سکتا ہے سکس پی آ سکتا ہے تو یہ ذرا اڈوانس ڈیٹا سٹیکچر ہے اس میں جو ہے سرچنگ زیادہ فاسٹ طریقے سے آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو ایکزیمپل بھی دی تھی پچھلے لیکچرز میں کافی ساری ایکزیمپلز جہاں وہ میں آپ کو دی ہوں یہاں اس کی کہ آپ جہاں وہ بلکل فاسٹ طریقے سے کس طرح گوگل کے اندر جو سرچنگ ہے وہ فاسٹ ہے فیس بک کے اندر جو سرچنگ ہے وہ فاسٹ کیسے ہوتی ہے یہ ساری ایکزیمپل جو ہے وہ ہم سٹیڈی کر چکے ہیں تو اب ہم ان ڈیٹا سٹیکچر کو پہلے ان کی ڈیفنیشنز کو دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں جب ان ٹاپکس کو مزید ڈیفت میں سٹیڈی کریں تو کم از کم ہمیں ان ٹاپکس کا جو ہے وہ آلریڈی پتا ہو تو سب سے پہلے جو ڈیٹا سٹیکچر آتا ہے وہ ہے ارے ارے کو ہم جو ہے وہ پراپر سٹیڈی بھی کر چکے ہیں ارے کو ہم نے ایمپلیمنٹ بھی کر کے دیکھ لیا ہوا ہے اور ارے کی ٹائپس کو بھی ہم نے پڑا ہوا ہے کہ کتنی ٹائپس ہیں ارے کی اور کس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں سٹور ہو سکتا ہے ملٹی ڈیمیشنل ارے بھی ہم نے پڑی تھی سنگل ڈیمیشنل ارے بھی پڑی تھی کہ کس طرح آپ جو ہے وہ ملٹیبل ڈیٹا بھی ارے کے اندر سٹور کر ملٹیبل ویلیوز تو کار ہی سکتے تھے ملٹیبل ڈیٹا بھی آپ اس ارے کے اندر جو سٹور کرا سکتے ہیں تو جی دہود آپ نے اس ڈیفنیشن کو رپیٹ کر دیں آپ کو آپ نے آلڑی جو ہے وہ ارے کو پڑ چکے ہیں مگر ایک دفعہ ہم اس کی ڈیفنیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر جو چیز رہ گی ہم اس کو دوبارہ جو دیکھ لیں گے جی 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 سہی تو اب یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایج زیرو میں کوئی اور ویلیو ہوگی ایج ون میں کوئی اور ہوگی ایج ٹو میں کوئی اور ہوگی تو ان مختلف انڈیکس کو جو ہے وہ ہم سبسکرپٹ بھی کہتے ہیں رے کے اندر اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سبسکرپٹ کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم نے ہنڈرٹ جو ہے وہ ایلیمنٹس کی ارے بنانی ہے ہنڈرٹ انڈیکس کی ارے بنانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ہنڈرٹ ویلیوز جو آپ سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ارے ڈیٹا سٹکچر میں ہم جا وہ سرچنگ بھی اپریشن پرفارم کر سکتے ہیں جس چیز کے اندر دو یا دو ایک سے زیادہ ویلیوز آپ سٹور کرائیں گے تو اٹومیٹکلی آپ اس پہ سرچنگ بھی پرفارم کر سکتے ہیں سارٹنگ بھی اور باقی جتنے بھی اپریشنز ہیں سرچن کا ڈلیشن کا اپڈیشن کا یہ سارے اور کریشن کا یہ سارے اپریشن بھی آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو اس کے بعد لنک لسٹ کو بھی ہم نے سیکنڈ یا تھرڈ لیکچر میں دیکھا تھا لنک لسٹ ہوتی ارے کی طرح یہ مگر اس میں صرف ایک ڈیفرنس ہے کہ جو ایک انڈیکس ہوتا ہے اس کے پاس جو آپ پچھلے کا بھی اڈریس ہوتا ہے اور اگلے کا بھی اڈریس ہوتا ہے مطلب کہ اگر میں ایج وان کو اسیس کرواؤں گا تو ایج وان کے ذریعے میں اس کی اگلی ویلیو اور اس کی پچھلی ویلیو کو بھی ساتھ میں کروا سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا جس طرح آپ اس کی اگزیمپل کو بھی دیکھیں گے تو اس میں لنک لسٹ is a linear data structure which is used to maintain a list in the memory دراصل یہ ایک لسٹ کی فارم میں جوہا وہ data کو سٹور کرتا ہے جس طرح ہم نے لنک لسٹ کو اور ارے لسٹ کو ہم نے جاوا کے اندر implement بھی کر کے دیکھ لیا ہوئے وہ جو فنکشن تھے وہ built in فنکشن تھے مطلب کہ already implemented تھے تو اس کو جوہا وہ ہم easily صرف call کر کے ہم سارا پریشن جوہا وہ پرفارم کر سکتے تھے مگر اس میں انشاءاللہ ہم جوہا وہ proper اس کو پہلے کوڈ کو لکھیں گے پھر اس لکھ کے اس کوڈ کو ہم practically implement کر کے بھی دیکھیں گے تو it can be seen as a collection of nodes ٹھیک ہے stored at non contagious memory locations مطلب ہے کہ مختلف memory locations میں یہ نوڈ جوہا وہ store کیا جا سکتے ہیں لسٹ میں اور آگے جیس طرح کہ اس نے بتا دیا ہے کہ each node of the list contains a pointer to its adjacent node مطلب کہ وہ ہر node اپنے سے آگے والے کو point کر رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس point کر رہا ہوگا تو اس کا address بھی وہ accessible جوہا ہے وہ اس کو ہوگا link پچھلے node کو سمجھ آگی اس کی اب جیسے کہ stack ہے ٹھیک ہے اب stack میں ایک ترتیب کے ساتھ جوہا وہ ہم already data رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ stack کی definition کیا ہے تو ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ insertion are allowed only at one end called top ٹھیک ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ بہت ساری programming languages میں جوہا وہ stack کو implement کیا جاتا ہے کہ جس طرح آپ آپ کے پاس تاش کے پتے ہوتے ہیں آپ فرکزمپل آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کون سا پتا کس جگہ پہ پڑا ہو سکتا ہے مطلب کہ شروع سے آپ نے start کرنا ہے اور end پہ جو جس جس طرح بھی وہ location پڑی ہوگی اس نے ایک ہی end پہ جوہا وہ searching وہ کر سکتا ہے stack کا یہ ہے مگر جب ہم اس کو implement کریں گے انشاءاللہ اس کی مزید جو clarification ہے وہ تب آپ کو ہوگی جب ہم اس کو implement کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو stack ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ stack real world کی طرح یہ جو ہے وہ behave کرتا ہے فرکزمپل plates کو آپ نے ایک stack سے لگایا ہو ہے تو اگر میں کہوں کہ آپ تیسرا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ میرے پاس آ جائے تو automatically مجھے پتا ہوگا کہ تیسرا بندہ کس location پہ ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح q ہے ٹھیک ہے q بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ real world کی example کی طرح ہی یہ behave کرتی ہے فرکزمپل آپ بینک میں گئے ہیں تو already جو ہے وہ ایک q لگی ہوئی ہے مطلب کہ already ایک line لگی ہوئی ہے اس کا اس کا مطلب فارغ بھی ہوگا فرکزمپل میں پہلے آئے ہوں line میں لگے ہوں ظاہر سے بات ہے جو اگر جب بینک کیشئر آئے گا کام کرنے تو سب سے پہلے وہ میرا کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ concept جو ہے stack اور q والا یہ سب سے زیادہ operating system میں پرفارم ہوتا ہے فرکزمپل جب آپ نے multitasking کرنی ہوتی ہے تو جونسا function آپ پہلے open کریں گے تو وہ automatically پہلے ہی open ہوگا ٹھیک ہے اس لئے ہم جو ہے اس کو data structure کے اندر اب ظاہر سے بات ہے کہ اس میں data ہم multiple location پر store کاری نہیں سکتے data نے store ہی ایک ترتیب کے ساتھ ہونا ہے سمجھائی مطلب کہ ایک ترتیب کے ساتھ ہی وہ بندہ جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا اس میں بدماشی بالکل نہیں چل نہیں کہ ایک بندہ پہلے کھڑا ہے اور دوسرا بندہ جناب وہ پیچھے سے آگے ہو جائے گا ایسے نہیں جبکہ link list اور array میں تو ایسے ہو سکتا ہے بدماشی چل سکتی ہے مگر q اور stack میں ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے یہ ہی میں کہہ سکتا ہوں نا کہ مطلب کہ جو پہلے بندہ ہے اس سے پہلے بھی آپ اپنا operation پر فارم کروا سکتے ہیں link list link list اور array کے اندر جبکہ stack اور q میں ہوگا ہی نہیں ایسا وہ جو بندہ پہلے آیا ہوگا وہ ہی بندہ جو آٹومیٹکلی اس کو جو کر سکتا ہے سمجھ آگئی اچھا اب اس میں ہم جو نان لینئر data structure کی طرف چلتے ہیں تو نان لینئر data structure میں trees اور graph آتے ہیں ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ اس کو جب ہم study کریں گے تو اس کو تب ہم دیکھ لیں گے تاکہ زیادہ confusion جا ہو آپ کے mind میں نہ ہو trees کو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے سمپل درخت کی example آپ لیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک پتہ توڑنا چاہتے ہیں جو درخت کے بالکل top کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو directly top کے اوپر process کر سکتے ہیں آپ لینک بغیر آپ direct اس data کی بھی assess جو وہ tree کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی جتنے بھی data structure ہیں ان سے یہ fast ہوگا اور graph کی بھی اسی طرح example ہے یہ جس طرح پرانے زمانے میں ہم نمبر والی game کھیلتے ہوتے تھے ایک سے لے کے سو میں بتاتا تھا کس نمبر کے پاس جانا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پینسل سے میں پہلے 88 کو لگواتا تھا پھر میں 20 کو لگوا سکتا ہوں پھر 30 کو لگوا سکتا ہوں اس طرح اپنی مرضی کے ساتھ جا وہ graph بن جاتا تھا تھا یہ بھی اسی طرح کام کرتا graph کی طرح تو یہ دونوں جو data structure ہیں یہ automatically fast ہوتے ہیں باقی جتنے بھی پرانے data structure ہیں ان سے speed بھی automatically fast ہوگی مگر یہ complex ہے ان کو implement کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس لیے یہ بڑے projects کے اندر ہی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بیس data structure میں operations کون کون سے ہوتے ہیں ہم operations کو ہم دیکھ لیں گے سب سے پہلے جو operation ہے وہ traversing کا traversing کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کو دیکھیں پھر اس چیز کو آگے جائے مطلب کہ اگر ایک سے لے کے دس تک traversing کرنی ہے میں data کو چک مطلب کہ visiting each element of the data structure in order to perform searching and starting اگر آپ ہر ایک element کو سرچ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم traversing بولیں گے اور insertion کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ already اگر ان میں کوئی data پڑھا ہویا تو اس میں ایک اور data جو ایڈ کر سکتے ہیں deletion کا مطلب ہے کہ جو already data ہے اس کو delete کر دیں searching کا مطلب ہے کہ کوئی چیز find کرنا already جو data ہمارے پاس پڑھا ہو ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ starting ہے starting کا مطلب ہے کہ اگر data صحیح طرح نہیں پڑھا ہوا مطلب کے بڑی value لیے جاوہ مختلف algorithm ہے جس طرح insertion start ہے selection start bubble start ہے اب اس میں یہ تین طریقے ہیں تو ان تین طریقوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین algorithm ہیں ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح merging بھی ہے کہ اگر آپ نے data کو merge کر نا ہے ایک data ایک دوسری array میں پڑھا ہو ہے تو آپ merging perform کر کے ان دونوں data کو merge بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارا data structure introduction اس کے علاوہ ہم نے کوئی چیز نہیں پڑھنی data structure میں یہ سارے topics ہیں جو آپ نے اس course کے اندر پڑھنے ہیں یہ جتنے بھی operations ہیں یہ سارے آپ نے یہ سارے data structure کے اوپر perform کرنے ہیں فار example array linkless stack q کے اوپر سارے operation آپ نے perform کرنے ہیں اور ان operation کو perform کرنے کے لئے بہت سارے طریقے ہوں گے اور پھر کا analysis بھی ہم کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہم اس course میں بقاعدہ سارے جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے ایک پوری آٹ line میں نے چاہے آپ کا تعلق کسی بھی university سے ہو تو اس course کا یہی content ہے ہر course میں آپ نے یہی چیزیں پڑھ لی ہے ایک proper جو ہے وہ آپ کو پتا ہو نہ چاہیے کہ data structure ہوتا کی ہے data structure کی کتنی types ہیں اور ان types کے اندر کون 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 سا data structure use ہوتا ہے کم از کم آپ کو یہ پتا ہو اور کم از کم اس کا concept آپ کے ذہن میں لازمی ہو کہ tree کیا کرتا ہے کیوں کیا کرتا ہے stack کیا کرتا ہے تو پھر آپ کو code کو سمجھ نے میں آسانی ہوگی باقی رہ گئی ان کے complexity کدھر آئے گی اس coding کے اندر جس میں implement کرنے ہوگے تو وہ انشاءاللہ ہم proper جو ہے اس کی example کر کے ہم اس کو چیک کریں گے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے next topic algorithm کی طرف جی اب جو ہے وہ ہم algorithm کو دیکھیں گے کہ algorithm کیا ہوتا ہے algorithm is a process or set of rules required to perform calculations مطلب کہ کوئی بھی calculation آپ نے perform کرنی ہے تو اس کا rules ہیں جو already defined ہے اس کو ہم کہتے ہیں algorithm اور problem solving operations جو computer perform کرتا ہے کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے جو اس کے rules already defined ہوں تو automatically آپ اس کو algorithm جو کہہ سکتی ہے مطلب کہ آپ کو پہلے سے بنا ہوا solution جو دے دیا گیا ہے اور اس solution کو آپ نے perform کرنا ہے تو اس سارے process کو ہم algorithm کہتے ہیں تو دہود آپ اس definition کو repeat کریں تو اب اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ for example کوئی بھی problem آ رہی ہے کمیوٹر کے اندر کوئی بھی real world کی problem ہے اس کا solution ہمیشہ ایک logic کے اندر ہی دیا جاتا ہے for example ایک بندہ کہتا ہے کہ یار اگر یہ problem ہے تو اس کا solution ہے اس طرح اگر ہم اس کو کرے تو ہم اس کو solve کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا logic اب اس logic کو implement کرتے ہیں تو پھر وہ کسی بھی programming language میں آپ implement کر سکتے ہیں سمجھ جائے یہ ایک اچھے میں آپ یہ بتا دوں کہ coder بھی find کرے گا اور پھر جب solution find کر لے گا پھر اس کو implement بھی ہو دی کرے گا تو اس چیز کو ہم اس بندے کو کہتے ہیں developer جب کہ coder ایک مختلف بندہ ہوتا ہے coder وہ بندہ ہوتا ہے جس کو already algorithm provide کیا جاتا ہے اور اس کو language کا syntax کے اوپر مہارت ہوتی ہے تو اس language کے اندر وہ algorithm جو already defined ہے تو اس کو convert کر دیتا ہے سمجھ آگئی مطلب کہ آپ نے اس course میں ایزا coder کا رول ادا کرنا ہے مطلب کہ آپ کو algorithm بنے ہوئے دے دیے گئے ہیں for example یہ starting کے لیے یہ algorithm ہے for example جس طرح یہ نیچے اب یہ دیکھیں starting کے لیے کتنے algorithm ہے اب یہ نام ان کے دیکھیں bubble start ہے come start coating heap insertion merge quick radic selection shell biotonic cocktail اور یہ سارے کے سارے کے ہی algorithm ہے سمجھ آئی اور ہر ایک algorithm کا اپنا ایک scenario ہوگا کہ کس scenario کے اندر آپ جو اپنے implement کرنا ہے کم data کے لیے کوئی algorithm بہتر ہوگا زیادہ data کے لیے کوئی algorithm بہتر ہوگا fast کے لیے کوئی algorithm ہے slow کے لیے algorithm ہے تو ہر algorithm کی اپنی ایک حصوصیت ہوگی سمجھ آگئی ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ سب سے main اور ہوگا کہ کس problem اور کس situation کے اندر میں نے کون algorithm جو use کرنا ہے وہ آپ کو teacher ہے وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ آپ نے حاصل طور پر یہ algorithm implement کرنا ہے ظاہر سے بات ہے اس طرح تو رٹہ لگا کہ کوئی بھی algorithm آپ نے کوئی کوڈ کو یاد کیا ہے فارکزمبل اس طرح تو وہ کبھی بھی نہیں دے گا کہ جو ہے وہ implement آپ کر دیں code کے ذریعے یہ تو سارے بندے کر لیں گے وہ ایک دے گا آپ case study case study کے اندر آپ find کرنا ہوگا کہ ہاں بھی اتنا data ہے اس data کے اوپر algorithm لگے گا تو میرا program باقی algorithm کی نسبت زیادہ تیز اور زیادہ مطلب کے کم time کے اندر جو problem ہے اس کو solve کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ جو ہے وہ اس کی properties ہیں characteristics ہیں algorithm کی تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ساری characteristics جو ہیں وہ کسی بھی algorithm میں پائی جائیں تو آپ اس کو کہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا algorithm ہے مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی algorithm بنا دیں اور وہ آپ کا اچھا ہو ایسی بلکل نہیں ہے یہ ساری کی ساری جتنی بھی حسوسیات ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں اگر کسی بھی algorithm میں یہ حسوسیات ہوں سمجھائی پروگرامنگ کی دنیا میں دو بندے میں نے آپ بتا دیا ایک developer ہے اور coder ہے developer نے algorithm ایک بندے کے پاس skill ہے اس بندے کے پاس skill ہے کہ وہ خود سے اس problem کا solution دے سکتا ہے مطلب کہ یہ سارے کے سارٹ ہو گئے ہیں fail اب teacher کہتا کہ آپ نے پھر اگر وہ بندہ اس قابل ہے اس کو سمجھ ہے ساری coding کی تو وہ خود سے بھی ایک algorithm بنا سکتا ہے اگر وہ بندہ جس کو کام نہیں آتا مطلب کہ اس کی صلاحیت ویک ہے کہ وہ خود سے کچھ چیز نہیں کر سکتا تو وہ پھر ایز a coder کام کر سکتا ہے کہ algorithm بنا ہوا صرف اس کو اتنا پتہ لگ جائے کہ اس جگہ پہ کون س algorithm جائے وہ use ہونے ہے تو وہ پھر بہت آسان ہے اس کے لیے کسی بھی algorithm کو جائے و coding کے اندر convert کرنا algorithm جائے ایک رف instructions ہوتی ہے پھر یہ loop لگانا ہے پھر یہ loop کے اندر اس طرح کی value دینی ہے اس طرح کی value جب آپ دیں گے تو پھر آپ کا یہ والی logic لگانی ہے مطلب کہ رف instructions ہوتی ہیں جن کو آپ نے coding میں convert کرنا ہوتا ہے اس نے یہ بتا بھی دیا یہ میں اس لئے اس کے اوپر time لگا رہوں کیونکہ ہم نے یہ دو topics کو سارے course میں study کرنا ہے تو جب تک ہمیں ان topics کا صحیحی طرح پتہ نہیں چلے گا تو آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں ہے اس لئے میں بار بار آپ کو یہ قرار ہوں کہ کم از کم آپ کو الگوریتم کی complete understanding ہو جائے اس نے بقاعدہ mention کر دیا کہ یہ complete program نہیں ہوتا یہ ایک simple solution یا logic ہوتی ہے کسی problem کو solve کرنے کی جو informal description سے بھی represent کیا جا سکتا ہے جس کو flow chart یا pseudo code کہتے ہیں سمجھ آگئی مطلب کہ آپ ایدا flow chart بھی algorithm کو present کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے characteristics کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو input ہے کوئی کسی بھی algorithm میں جب input دیں گے تو وہ ظاہر سے بات ہے اس کے اندر کوئی value پاس کر کے solution دے گا مطلب کسی بھی algorithm کو input دیتے ہیں تو اس کا output بھی لازمی آنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے input دیا ہے تو اگر وہ input دیں اور result نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا algorithm ٹھیک طرح اسے کام نہیں کر رہا تو output بھی ہے output کم از کم کوئی بھی zero یا کوئی بھی value آپ کو algorithm کے end ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ output مست آنی چاہیے تو اگر یہ دو چیزیں کسی بھی algorithm کے اندر موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ algorithm ہے اب اس کو مزید improve کرنے کے لیے پھر اس میں on ambiguity کو remove کرنے آپ نے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ ambiguity اس میں نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو instructions دی ہوئی ہیں وہ clear اور simple ہوں ہر بندہ اس کو understand کر سکی مطلب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے algorithm کسی کو دیا ہے اور اس کو دیکھ چکرانا شروع ہوگیا اس کو سمجھ جن آئے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ character ہونی چاہیے کہ algorithm complete unambigus ہو ٹھیک ہے finiteness کا مطلب ہے کہ algorithm should have finiteness مطلب کہ کوئی نہ کوئی اس کا limited number of restrictions ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ countable ہونا چاہیے ایسا نہیں یہ کریں تو وہ کم ٹائم لے سکتا ہے تو اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ algorithm آپ کا overall effective ثابت ہو تو algorithm کا سب سے main چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس کو کسی language کے اندر نہیں لکھنا آپ نے ہمیشہ اس کا دیکھ جس طرح میں کہہ رہا ہوں جاوا اس کا مطلب ہے کہ جو میں آپ کو کورس پڑھا رہا ہوں language independent ہے بے شاق آپ اس کو کسی بھی language کے اندر implement کریں مگر جو میں concept آپ پڑھا رہا ہوں وہ سیم ہوں گے ہمیشہ تو جس طرح کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو algorithm وہ ہمیشہ language independent ہونا چاہیے مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ وہ c plus پلس میں far loop لگا کے دکھا رہا ہے وہ simple بتا دے کہ loop لگے گا اور اس کی جو condition لگے کے پاس باقی جس language میں loop کسی اور طریقے سے لگتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے loop کو لگا سکے نہیں یہ ایک سینیریو ہے مطلب کہ آپ نے ایک پرابلم ہے آپ کو restriction لگا دیا کہ آپ نے اس language میں ہی solve کرنا ہے کم ایلگوریم ایسا ہو کہ آپ اس کو logic سمجھ آجائے کہ کون سی logic کو میں اس میں convert کرنا ہے پھر تو اگر سارا کا سارا جس طرح بھی array ہے تو array کا concept میں نے آپ سمجھ دی ہے تو اب تو آپ سینیریو تو implement کر سکتے ہیں اگر آپ سنتیکس اس کا آت ہے سہی طرح ٹھیک ہے تو اس لئے کو دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے algoritم میں ساری کے حصوصیات جہا وہ پائی جائیں ٹھیک ہو لوگ کا ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے پرابلم ہوتی ہے کوئی بھی ریال ورڈ کے پرابلم جہا وہ ہو سکتی ہے جس کو solve آپ کر سکتے ہیں سافر کے ذریعے میرے پاس ایک بندہ ہے تو اس بندے کو وہ بندہ مجھے کہتا کہ مجھے اپنے بزنس کے لیے ایک ویب سیٹ بنوانی ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ ای کامرس کی ویب سیٹ بنا دو اب دنیا میں ہر بندے کو پتا ہے کہ ای کامرس ویب سیٹ میں جہا وہ کون کون سی لگانے دوسرے نمبر پہ آپ نے انیلائز کرنا ہے کہ کسٹمر کی کتنی پرادکٹ ہیں اگر کسٹمر کہتا کہ میرے پاس ہزار پرادکٹ ہیں میں اپنی ویب سیٹ میں ایڈ کرنی تو مسٹ بات ہے کہ اس میں ایسا سرچنگ اور سارٹنگ لگائیں جو زیادہ ٹائم نہ لے مطلب کہ آپ اس کا ڈیٹا ہے زیادہ اگر اس کا ڈیٹا کام ہے وہ کہتا نہیں میری تو بس دس پندرہ پرادکٹ ہیں تو پھر آپ سیمپل ارے لگا دیں اس کو بلکل بھی پوری ویب سیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سمجھ جائی تو اس لیے پہلے اور آپ کے اگزیم میں بھی ہمیشہ اسی طرح کی آپ کو پرابلم آئیں گی پہلے پرابلم ٹیچر نے ڈیفائنڈ کی ہوگی پھر آپ نے اس کے الگوریتم بنانا ہے پھر آپ نے اس الگوریتم کو کسی بھی لینگویج میں implement کر کے دکھانا ہے تو انشاءاللہ جو یہ کورس پورا کر لے گا جو یہ چیزیں ساری سمجھ جائے گا اس کو کبھی بھی کسی طرح کی بھی جو پرابلم نہیں ہوگی کوئی بھی پرابلم ٹیچر دے دے وہ بندہ کم از کم الگوریتم اس کا بنا کے اس کو چاہے وہ ٹوٹا پھوٹا implement کرے اگر اس کا سنٹیکس بلگل ٹھیک ہے اس نے practice کی ہوئی ہے تو فول فلیج 100% اس کو implement بھی کر سکتا ہے فار اگر آپ اس کے اندر سارا ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہی کورس کا چیز ہے کہ آپ کو analysis کرنا آنا چاہیے problem کا جب تک آپ اس قابل نہیں ہو جاتے تو آپ کو zero سمجھنا ہے کیونکہ جب آپ کا exam آئے گا یا کوئی بھی اسائنمنٹ آئے گی ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی case study دی ہوگی کوئی problem دی ہوگی جس کا آپ نے algorithm بنانا ہوگا یا پھر اس کو implement کرنا ہوگا اور وہ problem پہ کون سا data structure لے گا گا یہ بھی آپ نے خود چوز کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ تیچر کہ 20 students کا data ہے اور آپ جناب ادھر 3 لگا دو وہ 4 5 صفحے بار دو اور پتہ لگے کہ اس لیے ایسا نہیں کرنا کم از کم آپ پتہ ہو کہ کون سا data بھی کون سا data structure use ہون ہے تو سب سے پہلے data flow of algorithm ہے problem ہے اس کے بعد شو کروانا ہے ادھر ادھر سے data enter کرنا ہے یہ سارے کا process جو algorithm ہے پھر آپ نے اس کے اندر input دینی ہے کہ اگر ہم اس algorithm کے اندر input دیں تو process ہو کہ اس کی یہ output آئے گی تو یہ flow ہے کسی بھی algorithm کا کوئی algorithm ہو جو flow اس کا سیم رہے گا ٹھیک ہے تو اب اس کے نیچے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کا flow کیا ہے اب آپ نے ایک اور میں چیز بھی آپ کو بہت important بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ algorithm صرف computer science کے subject میں ہی use ہوتا ہے دنیا کے ہر subject میں algorithm use ہوتا ہے جس طرح math کے اندر بہت سار algorithm ہیں جس طرح یہ نیچے ایک example پڑھیں گے یہ recipe ہے کسی چیز کو بنانے کی جیسا کہ میں نے کل آپ ایک example بھی دی تھی recipe کی کہ اگر کسی نے شکنج بنانی ہے تو شکنج بنانے کا طریقہ تو کم از کم کسی نے بتائے ہو ہے نا پہلے وہ ہی follow کرتے ہو نا آپ کی کہ دراصل آپ کسی algorithm کو follow کرنے والے ہو آپ نے direct وہ اگر کوئی بندہ وہ اب آپ نے اس میں فرق دیکھ ہے ایک بندہ وہ ہے جو نئی recipe بنا رہے ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو recipe کو follow کر رہے تو بڑا بندہ کر رہے وہ تو ہر بندہ کر لے گا ٹھیک ہے تو اس طرح اگر programming کے اندر آپ نے کوئی اچھا مقام بنانا ہے تو آپ کو کم از کم یہ چیز مست آنی چاہیئے اس طرح اس لیے میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ بہت زیادہ important ہے باقی اس کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ تھیں وہ بھی میں نے آپ پڑھ دی اس لیکچر کے اندر اور جو چیزیں آپ نے پڑھ نیچسٹ پڑھنی ہیں میں آپ پہلے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک سبجیکٹ کے اندر آپ کو یوز ہونے والا چاہے وہ ویب ہے چاہے موبائل اپلیکشن ڈیویلیمنٹ ہے کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھیں گے آپ پڑھ سسٹم پڑھ نیٹ وکس پڑھ سبجیکٹ کے اندر یہ ڈیٹا سٹرچر مسٹ آئے گا جو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کورس کو پڑھ بہت زیادہ ضروری ہے اور خاص طور پر سمجھ صرف پڑھ ہی نہیں ہے سمجھ نہ بھی ہے اس کو ٹھیک ہے اچھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں الغوری ضرورت کیوں پڑھی ہے تو سکیلی بیلیٹی کے لیے اور پرفارمنس کے لیے سب سے زیادہ امپارٹن پرفارمنس ایک اگر سلوشن کسی نے دیا ہے تو اگر اس کا سلوشن اگر وہ پرفارمن ٹھیک ہو گیا یہ دنیا کے اندر جتنی بھی سرچ ہو رہی ہے وہ اسی بیس پہ ہو رہی ہے کہ اس کا سلوشن مجود ہے مگر ہمیں اس سلوشن کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے پھر ہمیں آلگوریتم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھ نے کے لیے اس کیوں ہم اس کو سمجھ پڑھتے ہیں کم از کم ہمیں پتا ہو کہ اگر ہم نے کوئی نئی چیز پروگرامنگ میں یا کوئی کمیوٹر سائنس کے اندر کوئی نئی چیز پروپوز کرنی ہے تو الگوریتم اس کا مین پارٹ ہے آپ کو الگوریتم کی سمجھ ہونی چاہیے کہ الگوریتم ہوتا کیا ہے اس کے اندر کون سا کیسے فلو ہونا ہے الگوریتم اس کے اندر کون کون سی حصوصیات ہونی چاہیے الگوریتم کو ہمیں کیوں ضرورت ہمیں الگوریتم کی پڑھتی ہے کب کیوں کیسے یہ تینوں کا جواب میں نے اس لیکچر میں دے دیا سکیل اگر آپ ایک ہی دفعہ بڑی روٹی ہے اگر اگر موہ میں ڈالو گے تو آپ ہی پھٹ جائے گا اگر آپ اس کو ٹکڑے کر کے نوالے کر کے آپ اس کو کھاؤ گے تو آپ مکمل کر سکتے ہو تو سکیل ابیلیٹی یہ ہے کہ آپ کا الگوریتم کم از کم اس کے اندر یہ حاصیت ہونی چاہیے چھوٹی پرابلم کو وہ نگل لے مگر جیسی بڑی پرابلم آئے تو اس الگوریتم کے اندر یہ حصوصیت ہونی چاہیے تو پہلے اس کو مطلب کہ سمال سٹیف کے اندر دیوائیڈ کرے پھر اس کو سال کرے جس طرح ہم ٹریز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فار اگر ہم نے کوئی ویلیو سرچ کرنی ہے تو ایک طرف ویلیو بڑی پڑی ہوں گی اور ایک طرف ویلیو جہا چھوٹی پڑی ہوں گی تو اگر ویلیو بڑی ہے تو چھوٹی ویلیو کو کاٹ کے بڑی ویلیو کے اندر چلا جائے گا اس لیے وہ فارسٹ ہے اس کی اگر میں آپ دوں اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس درخت میں وہ والا پھل توڑنا ہے اب مجھے پتا ہے کہ وہ پھل کدھر لگا ہو ہے تو اٹومیٹکلی میں کیا کروں گا دوسری برانچ کی طرف جاؤں گا ہی نہیں سمجھ آگی مجھے آٹومیٹکلی پتا لگیا کہ یہ پھل کس برانچ کے اوپر ہے تو میں آٹومیٹکلی وہ نیچے والی کو ہتم کارے کے اوپر چلا جاؤں گا یہ درہ وہ پھل مجود ہے اگر اگر بچے جو سکول میں کھیلتے ہیں کہ ایک ون سے لے کے ہنڈرڈ تک نمبر لکھے ہیں میں کہتا ہوں یار ایٹی ایٹ کے اوپر جاؤ ایٹ ایٹ کے اوپر جاؤ تو میں ڈریکٹ اس کو ٹو کے اوپر بھی لا سکتا ہوں تو یہ گراف کا سارا یہ کام ہے تو یہ سکیلی بیلیٹی اور پرفارمیس کی سمجھ آگی ہے آپ کو تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ایک let's understand the algorithm through a real word example suppose we want to make a lemon juice so following are the steps required to make a lemon juice اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کیا ہے ایک algorithm کے جب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو solve کر سکتے ہیں مطلب کہ algorithm دیکھیں آپ کو سمجھ آتی ہے اس کو implement کرنا ہے اس کو دیکھیں بتائیں مجھے اچھا اب یہ دیکھیں اب c plus plus میں اگر میں لکھ دیتا کہ c in کو use کر کے پرو تو وہ مجھے direct programming کو target ہو جانا تھا enter the values of a and b کا مطلب ہے کہ کسی بھی language میں جو بھی library use ہوتی ہے ویلیوز کو enter کرنے کے لیے جس طرح جاوا میں scanner ہے اور c plus پلس میں scene ہے تو وہ library آپ ادھر اس طرح وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح یہ اس کے کچھ factors یہ اب سمجھ آگی programming میں algorithm کس طرح آپ نے لکھنا ہے پر ہم array میں اس لیے نہیں پڑھا رہا آج کیونکہ array ہم نے already پڑھا ہوا ہے جو array میں ہے data section میں بھی same اس طرح ہی آپ نے array use کر رہی باقی اچھا اب اس کے factors کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ factors already یہ آپ نے study کر لینے ہے algorithm کے جب کون factors ہو robustness user friendly ہونا چاہیے simplicity آسان ہونا چاہیے ہر بندہ اب یہ دیکھیں اب یہ انپڑ بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کوئی بھی ایسا بندہ جس نے ابھی start کی ہے programming تو وہ بھی ان steps کو دیکھ پروگرام لکھ لے گا سمجھ جائی تو اس طرح آپ نے simplicity اور اور اس کو پھر سالو کرے correctness کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور maintainability کا مطلب ہے کہ well structured ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ object oriented programming کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب functionality آگئی کہ functionality یہ ہے جو بھی problem ہے آپ کی کم از کم وہ problem کو solve کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس طرح robustness ہے جو clearly define our problem اب آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ data structure کے لیے اوپ کتنی ضروری ہے automatically آپ کو یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ایک بڑا project ہے اس کے اندر searching میں نے کرنی ہے اور ہر ایک module کی الگ searching ہے بجائے اس کے میں سارے modules کا functionality کار کروں میں سنگل ایک module کو بھی کار کر کے سرچ کرا سکتا ہوں جس طرح میں نے easy پیسہ کی example دی تھی آپ خود اندازہ لگا ہے کہ سارا data اگر اس نے کار کر نا ہو تو application ہی پھٹ کر جائے جتنا data وہ آنا ہے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ مطلب value ہے صرف وہ مجھے display ہو اس لئے object oriented programming کے طریقے سے اگر آپ data structure use کرو گے تو یہ آپ کے لئے بہت best ہے اس لئے اور simplicity یہ ساری چیزیں algorithm کے اندر ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ issues ان کی approaches ان کی importance ٹھیک ہے یہ اتنا اچھا define اس website نے کیا ہو ہے ہر ایک topic کو کہ آپ اگر ادھر سے پڑھ لیں تو آپ کو کسی اور content کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب کہ انہوں algorithm کے اندر جو جو چیز بھی ہو سکتی تھی وہ ساری انہوں نے جا وہ ہمیں دے دیا ہے theoretical importance بھی اس کی مجود ہے practical importance بھی ہے theoretically کہ آپ کوئی بھی problem لیں اس کا solution بتا دیں theoretically بے شک آپ implement نہ کر کے دکھائیں مگر theoretically بتا دیں کہ اگر ادھر دھر loop لگائیں اس طرح اس طرح لگائیں تو آپ کی یہ problem ہے یہ solve ہو سکتی ہے اسی طرح اس کے جو issues ہیں اس کی efficiency کو analyze کرنا algorithm کے design کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں تو یہ سارا آپ انشاءاللہ طلعہ اپنی degree میں ایک اور course بھی پڑھیں گے جس کا نام ہے analysis of algorithms مطلب یہ کہ آپ مختلف algorithms ہوں گے ان کا آپ analysis کرنا ہے کہ کون algorithm کتنا efficient ہے اور کون algorithm کتنے percent اس problem کو solve کرتا ہے اب یہ اس کی value ہوتی ہے نا مطلب کہ brute force algorithm میں اس کو automatically یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کدھر کدھر کون سا way جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا best ہے اس کو ڈوڑنے کا مطلب یہ لکیر کا فقیر نہیں ہے جس طرح trick ہے میں نے آپ example دی اگر آپ نے fruit لینا ہے کہ چھوٹے والے میں نہیں جائے گا اگر وہ صرف بڑے والے میں ایک اس کو ہنٹ دے گا کہ یار یہ اگر فروڈ بڑھا ہے تو یہ بڑے والے میں پڑھا ہوگا اگر وہ بڑے والے میں نہیں پڑھا ہوگا تو چھوٹے والے کو بھی لازمی دیکھے گا اب سمجھ آگی یہ الگوریتم کا اپروچ ہے اس اپروچ کے تخت بھی آپ کسی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں اور یہ اپروچ کے تخت کون سا الگوریتم ہم نے اپنے کورس میں سٹڈی کرنا ہے یہ جو اپروچ ہے brute بہت اچھا جواب آپ نے دیا ہے خوش ہو گیا میں تری ہی یوز ہو گا تری کیا کرتا ہے کہ وہ ایک possibility دیکھتا ہے کہ کس کدھر وہ چیز پڑی ہو سکتی ہے تو پہلے وہ پھر سلوشن کی طرف جاتا ہے بجائے اس کے سارے سلوشن کو فائنڈ کرے اب ٹھیک ہو گیا اور جیسے اس کا بیس سلوشن مل جائے گا آٹومیٹک سٹاپ ہو جائے گا اچھا اب ڈوائیڈ ڈ کنکر یہ وہی رول ہے جو گورو نے ہمارے اوپر استعمال کیا تھا جب برسگیر کو انہوں نے فتح کیا تھا یہ ہی رول تھا پہلے وہ دیوائیڈ کرتے تھے پھر اس کو کنکر کرتے تھے مطلب کہ اب دیکھو جس طرح اب کتنی شاتر اور خوشیاری سے انہوں نے پہلے مسلمانوں کو ڈوائیڈ کیا اب وہ باری باری ایک دن ایسا آنا ہے کہ پاکستان کی باری آنی ہے اب ہم بڑے مزے سے بیٹھے اسرائیل جانے ٹھیک ہے یہ ڈوائیڈ کنکر رول ہے کہ آپ نے پہلے اس کو ڈوائیڈ کرنا چھوٹے چھوٹے پارٹس میں پھر آپ نے اس کو سیمپل سالو کر لینا جائر سی بات ہے جتنا بڑی پرابلم اتنا بڑا ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈوائیڈ کر دیں تو آپ کا جو ٹاسک جلدی ہو سکتا ہے اس کی وہ اگزمپل بڑی فٹ بیٹ ہے جس طرح دول کور پروسیسر آئے تھے اپریٹنگ سسٹم کا سبجیکٹ بھی آپ نے پڑھنا اس میں یہ ہی ہوگا کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ایک ٹاسک کو اٹ ٹائم سالو کرتے ہیں تو ٹاسک کیا ہو جاتا جلدی سالو ٹھیک ہے آپ سمجھا کی پریٹنگ سسٹم میں کدھر یہ یوز ہو نیا ہے دیٹا سٹکچر ٹھیک ہے تو یہ ڈیوائیڈ ان کنکر رول بھی آپ الگوریتم میں استعمال کر سکتے ہیں یہ اپروچ اچھا اب اس میں آپ اس کی ڈیفنیشن پڑھیں کہ اچھا 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 اب یہ دیکھو کہ ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ میری منتھلی سیلری اتنی ہے اور میں مطلب کہ اگر بارہ سال اتنے اتنے پیسے میں جوڑوں تو میں کار لے سکتا ہوں یہ تو ہو گیا سمپل اپروچ اور ایک اتنی لالچ والی اپروچ مطلب یہ کہ میں یار اگر کوئی فراڈ کر لوں اگر کسی سے کوئی رشوت لے لوں یا کوئی مطلب کہ کسی کو ڈاکا ڈوکا ڈال لوں تو میں جوہ جوہ جلدی اس کا مطلب کہ گاڑی جلدی آجائے کہ میرے پاس مطلب کہ لالچ الگوریتم ہے یہ جب بھی کوئی ایٹریشن پروفارم کرے گا یہ ادھر دیکھے گا کہ کیا اس ایٹریشن کے اندر اس کا سلوشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کا یہی مقصد ہوگا کہ کسی طریقے میری جان چھوٹ جائے مجھے سارا جو ہے وہ اپریٹ نہ کرنا پڑے سمجھ ہے اس کی اور اس کی اگر دیفنیشن آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو باقی یہ دو تین الگوریتم رہ گئے ہیں ان سے بھی ہمارا سروکار نہیں جب ہم انالیسیز آف الگوریتم پڑھیں گے نا تب ہم اس کو جاوہ دیکھ لیں باقی آپ نے جو الگوریتم کی کٹیگری ہیں وہ آپ اس کو دیکھ لیں یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے سارٹ ہے سرچ ہے ڈیلیٹ ہے اپ ڈیٹ ہے یہ سارے پریشنز جہاں وہ ہم نے پرفارم کرنے ہے اور ان سارے پریشنز کے لیے میں نے آپ بتایا تھا کہ بہت سارے الگوریتم مجود ہیں جس طرح میں نے آپ کو صرف سارٹنگ کے لیے کوئی دس پندرہ الگوریتم جنوا دیئے ہیں ابھی اوپر ٹھیک ہے آپ نے صرف دیکھنا ہے صرف سمجھ نا ہے صرف کنسپٹ لینا کہ ٹھیک ہو گیا یہی ایک رول ہے اچھا پروگرامر ہونے کی نشانی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ادھر کون سا سلوشن آنا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ پھر رٹہ لگایا ہے پندرہ سارٹ کو رٹہ لگا لی ہے جنہا وہ سارٹ امپلیمنٹ ہو رہی نہیں نہیں جو سارٹ اس کے ریلیمنٹ ہے صرف وہ ہی امپلیمنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ ہم جو اس کے اب میں آپ کو ایک ٹاسک سائن کرتا ہوں تو وہ ٹاسک آپ نے ارے کے ذریعے جا پر فارم کرنا ہے مطلب کہ میں ایک آپ کو ریال ورڈ کے انشاءاللہ اللہ آپ نے یہ سینڈ کر دو تو پھر آپ نہ اس کو سال کر یں پھر